بارش آئی ہے اور دوفان آیا ہے تو اب اس وقت بھی تو جو حلچر مچی ہوگی اس کا حبندہ رکھی نہیں جو سمجھئے کہ ایک قیامت سورہ ہو گئی ہوگی یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآنی اور فلسفہ قرآنی کے حکمات اور ہم نے بنا دیا اسی کی اولاد کو باقی رہنے والا کہ حضرت نوح کے بعد پھر کسی اور شخص کی نسل دنیا میں چلی اور یہ کہ اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے اور وہی وہ عظیم جو ہے سلام آگیا سب کے سب غرق ہو گئے چند لوگ جو بچے ان کے ساتھ شیطان نے ورگل آیا اور سلام علا نوح فی العالمین سلام ہو روح پر تمام جہانوں میں قبلہم اکثر الاولین ان سے پہلے بھی جو پہلے تھے پہلوں کی اکثریت بھی تو گمراہوں پر مشتمل تھی وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْدِلِينَ ہم نے ان میں بھی اپنے خبردار کرنے والے بھیجے تھے فَنْزُرْ كَيْفَكَانَ عَاقِمَةُ الْمُنْذَرِينَ تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان کا جن کو خبردار کر دیا گیا تھا قوم نوح کا کیا انجام ہوا قوم اہود کا قوم صالح کا قوم شعیب کا اور صدوم اور آمورہ کے شہروں کا تو دیکھ لو کیا انجام ہوا اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ مُخْلَصِينَ البتہ ان میں سے جو اللہ کے خاص بندے تھے اللہ نے ان کو بچایا وَلَقَنْ نَادَنَ نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ اور ہمیں پکارا تھا نوح نے تو ہم کیا ہی اچھے ہیں جواب دینے والے اور دعا کے قبول کرنے والے رَبِّ اِنِّي مَغْلُومٌ فَانْتَصِرُ حضرت انو علیہ السلام میں جب فریاد کی پروردگار میں تو اب مجھے تو انوان دوا لیا ہے میں مغلوب ہو گئے ہم تو اب تو ہی بدلہ لے اور تو ہی مدد فرما تو اللہ کی مدد آگئے وَنَجْجَيْنَاهُ وَأَحْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو کربِ عظیم سے بچندات دے دی اب کربِ عظیم کو آپ خود سوچئے کہ ایک تو کربِ عظیم ان کی مسلسل ساڑھے نو سو برس ایک شخص دعوت دے رہا ہو اور لوگ استہزا کر رہے ہیں اور تمسکر کر رہے ہیں یوں سمجھئے کہ مکہ میں تو یوں کہا جا سکتا رہا ہے ابھی دس بارہ برس ہی ہوئے مسلمانوں تمہیں یہ جھیلتے ہوئے ہمارے اس بندے نے ساڑھے نو سو برس تک سور کیا تھا تو اس کا ادادہ کریں کس قدر کرب میں کس قدر زیق میں اس کی جان آئی ہوگی جیسے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حضور کی جان جس طرح زیق میں آگئی تھی کہ ان کے اوپر گویا کے لوگ اطماء میں حجت کر رہے ہیں دکھائیے کوئی موجزہ آپ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایسا ہی موجزہ دکھائیے جیسے موسیٰ نے دکھائے جیسے ہیسا نے دکھائے اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا حصی موجزہ ہم نہیں دکھائیں گے تو چکی کے دو پاتوں کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہوئے یہ تو سورہ انام جو اس کا کلائمیکس سے اس موضوع کا اس حضور کا وہ پڑھ چکے ہیں قرب عظیم پھر وہ بھی ہے کہ جب وہ بارش آئی ہے اور دوفان آیا ہے تو اب اس وقت بھی تو جو حلچر مچی ہوگی اس کا حاپ اندازہ کیجئے چہاں بھاگ دوڑ ہوئی ہوگی کہاں کہاں لوگوں نے جان بچانے کوشی کی ہوگی یوں ہی تو نہیں ہوگیا کہ بس آنے واحد کے اندر وہ سب کے سب برک ہو گئے تو قرب عظیم جو اس وقت ہوا ہے جو سمجھئے کہ قیامت سورہ ہوگئی ہوگی یا ایوہ ناسو تقو ربکم تو اس کا کچھ نہ کچھ عکس تو اس وقت ہوا ہوگا تو اس قرب عظیم سے ہم نے ان کو بچا لیا یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآنی اور فلسفہ قرآنی کے اعتمار سے اور ہم نے بنا دیا اسی کی اولاد کو باقی رہنے والا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ ایک اسلوب حسن ہے کہ حضرت نوح کے بعد پھر کسی اور شخص کی نسل دنیا میں چلی نہیں یعنی یہ کہ ان کے ساتھ بہتر تھے اسی تھے کتنے تھے کتنے نہیں تھے ایک جگہ قرآن میں یہ بھی آیا مَا آمَنَ مَعَوِ اللَّا قَلِينَ سوائے چند لوگیں کو ایمان نہیں لائے اور گمان یہی ہے کہ یا تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے تین بیٹے اور ان کے اہل خانہ اور ممکن ہے کہ ایک بیوی تو پیشے رہ گئی گرخونے والی تھی لیکن کوئی اور بیوی ان کی ہو کیوں جن کے ساتھ ہو اور باقی یہ کہ ممکن ہے ان کے جو کچھ بلازم ہوں گے خادم ہوں گے بس اور میرا یہ خیال ہے کہ ان پر کوئی ایمان نہیں لائے پھر دائر بات ہے وہ خادم وغیرہ جو ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ تو اتنا احتمام نہیں ہوتا کہ ان کی اولادیں بھی آگے چل سکیں لہذا جو اولاد چلی ہے وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے وہیا کہ نسل انسانی جو ہے اب دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں کی نسل سے ہیں سام ہام اور یافس اور یہ کہ اسی لئے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے آدم اول تو حضرت آدم تھے انہی سے نسل چلی انسانی لیکن ابھی جو ہے میرا دادا تقریبا دو ہزار برس کا ہے اس دو ہزار برس کے عرصے میں اسی علاقے میں آبادی ابھی ہوئی ہے ابھی آبادی اور ادھر ادھر پھیلی نہیں تھی اور وہی وہ عظیم جو ہے سلام آ گیا سب کے سب غرق ہو گئے چند لوگ جو بچے ان کے ساتھ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بھی آگے نسل نہیں چلی صرف حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے وَجَالْنَا ذُرِّيَتَهُ عُمُ الْمَاطِينَ یہ جو ہے حسر کا بڑا زوردار جو ہے یہ اسلوب ہے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ آخرین اور حملے اسی طریقے پر پھر پچھلوں کو چھوڑ دیا پچھلوں سے کچھ لوگ اسی کے راستے پر چلے حضرت نوح علیہ السلام کے راستے میں ظاہر بات ہے کہ ان کے تینوں بیٹوں کی اولاد کچھ عرصے تک تو یقینا ملکل دین حق پر اور دین توہید ہی پر چلی ہوگی پھر جیسے وقت گدرا پھر شیطان نے ورگل آیا اور یہ کے مختلف قسم کے تواخمات میں اور مختلف قسم کے جو شرک ہیں ان کے ذریعے مطلع کر دیا سلام علی نوح فِي الْعَالَمِينَ سلام ہو روح پر تمام جہانوں میں اسی طرح ہم بللہ دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو وہ بندہ جو درجہ احسان کو پہنچ گیا ہو اسلام ایمان اور پھر سب سے اوپر احسان اِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے سُمْ اَغْرَقْنَ الْآخَرِينَ اور اس کے بعد ہم نے باقی جتنے بھی تھے ان سب اگر کر دیا وَإِنَّا مِنْ شِعَتِهِ لَا اِبْرَاہِيمِ وَاُسِی کی راہ پر چلنے والوں میں اسی کی جماعت میں سے اسی کے حزم میں سے ابراہیم تھے یعنی یہ کہ جو نسل چلی ہے آگے تو حضرت ابراہیم بھی جو اٹھے حضرت اسلام کی اولاد میں سے حضرت اسلام کی اولاد میں قوم عاد بھی ہے اسی میں پھر اس قوم سمود بھی ہے اور بھی اقوام ہے سیمیٹک ریسیس جتنی بھی ہے لیکن یہ کہ شہر ار میں جو موجودہ جو عراق ہے اس کے بہت جنوبی علاقے کے اندر یہ شہر تھا جس کے اب خندرات برابط ہوئے ہیں وہاں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی اور وہ حضرت ابراہیم حضرت نوحی کے طریقے پر توحید پر چل رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ہمیں الہامی کتابوں میں ملتی ہیں بات الہامی کتابیں یعنی آپ کہیں کہ الہامی کتابیں آپ ترموت سے آجائیں یا بائبل سے آجائیں تو اس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تین بیٹے تھے حام جعفے اور سام سام وہ جو سے سیمائٹ نسلیں بنی جفائیڈ بنی ہمائٹس بنی اور وہ پھر اگر ہم اس کے نقشہ دکھائیں یہ تین یہ بائبل اور وہاں پر اگر آپ جائیں اس میں تورہ میں اور تلموت میں تو آپ کو یہ تین بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کی آپ کو ملتے ہیں اور تین بیٹوں میں سے یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے حام کو بدعا دی تو حام کی اولاد کالی ہو گئی اچھا یہ وہ ہے جو الہامی کتابوں میں الہامی کتابوں میں یہ کہ حام کو بدعا دی انہوں نے اور حام کو بدعا دی تو اس کی جو نسلیں ہیں وہ آگے سے کالی ہو گئی ٹھیک ہے اور جو ان کا بیٹا جو سام تھا جو سام تھا ان کا بیٹا اس کی جس کو شیم یہاں لکھا ہوا ہے یہ تھوڑا گندمی سا گندمی سا اس کو کہا کہ تم زمین کے علاقے کے آس پاس زمینوں میں تو وہ براؤن ہو گیا اس کی نسلیں براؤن ہو گئیں اور جو جافے تھا وہ ذرا وہ سفید ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ وہ ہے اس سے الہامی کتابوں کے اندر اگر آپ کلے جائیں تو یہ ملتا ہے اور یہ آج کی دنیا میں بھی یوز ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمائیٹس ہمائیٹس ہیں یہ یہ جو ہیں یہ سامی نسل ابھی آپ پڑھیں کہیں اردو میں آپ کو مجھے سامی نسل سے تعلق ہے سامی نسلوں سے سام کی نسل ہے تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی انڈو پیسیفک میں چونکہ براؤن ہے لیکن آپ یہ آپ کو نظر آئیں گے براؤنی سے بیٹش اور اس میں براؤن وائٹ یہ درمیان میں ہم کی نظر آ رہے ہیں یعنی اگر ہم اعلامی کتابوں کے اس پر چلے جائیں تو اس میں حضرت نور علیہ السلام کی اولاد سے یہ تین آپ کو بڑے اور یہ کوئی یورپ میں ہے کوئی انڈو پیسیفک میں ہے کوئی در اب مثال کے طور پر جیسے ہام سے ایفریکن نسل وہ کہتے ہیں جافے سے انڈو یورپین اور سام جو ہیں ان سے ایشیای باشن دیں یہ جو ہے یہ بدعوں کا نتیجہ اچھا اور یہ پھر آج کی دنیا میں یہ نقشہ کر بڑا کر کے دکھا دیں تو اس میں یہ جو لیٹسٹ میپ شو کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ سام کی جو اولاد ہے وہ آپ دیکھیں ایفریکن میں نظر آ رہی ہے جافے کی آپ کو یورپ میں نظر آ رہی ہے اور ہام جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے درمیان میں موسیقی موسیقی